مجھے خدمت میں ہی چاہیے چھٹی کروا دوں مجھے تم لوگوں کا فیوچر چاہیے فیوچر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور آج کا جو میرا ولوگ ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ ضرور دیکھیں گا اور ولوگ کے بارے میں ہمیں کومنٹس کر کے بھی بتایا کریں کہ ہمارا ولوگ آپ کو کیسا لگتا ہے اور جو بھی اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو کمی کتائی ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں بتایا کریں تاکہ ہم اس کو درست کریں باقی آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہے کیونکہ پہلے سفر پہ رہ گئے ہیں پھر بچوں کے ساتھ آکے مستی مزاگ تو آج کا ولوگ جو ہے نا آپ ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اینڈ میں میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے والی ہوں اس کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کا ولوگ اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے جہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا یاب کرے جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی دور کرے آمین سمہ آمین کھنگا مارا لگاو اس کو لگاو اس کو یہ اس کے کام دیکھیں ابھی ہم ذرا سا باہر گئے نہیں ہیں پورا میرا بوڈی سپریے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا ہم لوگ گئے ہیں واپس آئے پورے کمرے میں بوڈی سپریے کی خوشبو ہے ابھی بس کرو بچا دو خدا کا نام مانو بچا لو آخر یہ میرا پارسل چین کے بھاگ گئے گنڈے نہ ہو تو بدماش کہیں کہ ابھی ہس رہے ہیں ماشاءاللہ سے آج موسم اتنا زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اندھیری آئی ہوئی ہے لگتا ہے کہ بہت تیز بارش آئے گی اتنی تیز اندھیری اوہ 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 بندہ نہیں اڑے گا مساندھیری بہت تیز ہے اب پوچھو یہاں سے کیا کرنا ہے ہاں وہ جو ہمارا سمان وہ دیا تھا لڈنے کے لئے ہاں لڈنے کے لئے یہاں سے ہم دہنا آئے ہیں اپنا سمان ریسیو کرنے جاتے ہیں اور اپنے لگیج یہاں سے ریسیو کرتے ہیں جو کہ سلمان نے خانپور کے لئے رکھوا دیا تھے تو چلیں جی یہ رہے ہمارے لگیج ایک یہ پڑا ہے اور ایک وہ ان کا سکتا ہے چلیں جی اب بھی ہم چلتے ہیں گھر واپس اور یہاں پہ اندھیری بھی ہو رہی ہے پتہ نہیں بارش کی آ سکتے یہاں پہ سب جو ہنا سو چکے ہیں اور میں ابھی تک اپنے کپڑے دھو کے ختم پرنے میں لگیں ادھر پھیلائے ہیں ادھر پھیلائے ہیں اس کو کر دیتے ہیں بند اور ابھی اس میں بھی کپڑے پھڑے ہوئے ہیں سپینر میں میں نے بھی دھو دیئے ہیں جو مری سے آیا تھا وہ بھی اور یہ والا میں لوکل نواق کرنے کے لئے پہنتی ہوں یہ بھی دھو دیئے ہیں تو شکر ہے میرا کپڑے دھولائی کرنے کا کام ختم ہوا لیکن آج کپڑے بہت تھے تو یہ انہی کپڑوں پر میں نے چادریں بھی پھیلا دی اور ابھی چلتے ہیں سونے کے لئے تو یہ ولوگ بھی دھری کرتے ہیں انڈ اللہ حافظ گوڈ نائٹ تو کل ہمارے سارے کپڑوں کی دھولائی ہوئی ہے آج ان سارے کپڑوں کی استری ہو رہی ہے تو یہ کچھ کپڑے جو استری ہو گئے ہیں ان کو میں پہلے اندر کھڑا کر دیتی ہوں بس کرو ہے ہر ٹائم گیم ہی کھیلتے رہتے ہو بچوں اور پھر دوسرے استری کرنے وہ کرتے ہیں اگر آپ کہیں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں تو آپ جب واپس آتے ہیں وہ کام آپ کا بڑھا پڑا ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ سکون ہے اب یہ سکون کے جو دن تھے وہ گزار کے آگئے ابھی ڈیلی کام میں جو ہے جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں ہزبن کے علی کے کل میں دو گھنٹے دو گھنٹے پچھلے دو دن لگائی تھی اس کے بعد جو مری والے کپڑے ہمارے آئے وہ تو میرا پورا دن لے گئے تقریباً مجھے رات ہو گئی کپڑے پریس کرتے بھلائی کرتے بیڈ شیٹیں تھیں ٹاول تھے سوکس وغیرہ جوتیں سب کیے میں نے ماشاءاللہ سے آج موسم اتنا زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جہنا اندھیری آئی ہوئی ہے لگتا ہے کہ بہت دیز بارش آئے گی ہاں جی بتاؤ نہیں اچھا کیا آپ نے میری بات مان لی ابھی اپنے بال کو نیکو انسانوں والے تھے لگ رہے ہیں یہ والے کپڑے میں نے اس طرح کیا رکو وائٹ نہیں پہنو وائٹ جمعے کو پہننا یہ پہن لو یہ پہن لو یا یہ پہن لو ان دو میں سے ایک ہاں یہ والا پہن لو چلو شابش گرمی ہے نا بیٹا وائٹ تھوڑی دیر کیلئے پہن سکتا ہے بندہ جلدی نہا کے نا فریش ہو جاؤ تو فائنلی اس نے میرے کہنے پہ جھنے اپنے بال بنوا لی اور اچھا لگ رہا کچھ بات سنیں بات سنیں میرے میسٹر ہیرو نیم بولے آو شکن جی بنائیں بہت گرمی ہے ہاں نہیں ابھی لے آئے نا وہ ماسی کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے ان کو بھی شکن جی بنائے کے دینے تو ادھر میں نے بچہ بنا لیا ہے بچوں کے لیے کنگا کیونکہ گرمی ہے بہت زیادہ یہ میرے ہاتھوں سے انداز لگا سکتے اتنا پسینہ ہے کپڑے جو ہے نا فل گیلے ہو گئے ابھی جا کے علی کو دیتی ہوں اس کے بعد میں پیتی ہوں پیالو علی چلو اٹھو تکا پیلو اٹھو 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 شابش بٹا اٹھو پکڑو 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 آرام سے تو آج ہم نے بنایا ہے سالن میں مٹن اور آج تقریباً مجھے فری ہوتے ہوتے دو بج گئے ہیں ابھی کھانا دکان کا تھوڑا لیٹ جائے گا ہنس بند سے ابھی کال پہ بات کی ہیں ادھو سے بچوں کو بھی چھوڑنے جانا ہے اور میری جانا ہمت دے گئی ہے جواب ابھی رات کپڑت ہوتی رہی ہوں آج صبح اٹھو کے ساتھ وہ پریس کی ہیں پریس کرنے کے بعد آپ کو پتہ کہ کتنا بندہ جانا تھک جاتا ہے اور ایک گرمی اتنی اتنی شدید گرمی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اتنی کوئی کندی والی گرمی ہے ایسے لگ رہا جیسے کوئی گلہ کھوٹ کے کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے وہ والی گرمی آئی ہوئی ہے بس اللہ پا کرم کرے ہر کسی کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اچھی رکھی ہے گڑی تبھی پسند آئی ہے آلی ابھی پوچھ رہی ہو اچھے سے پیان کرکھا کرو نا اس کو بڑے بتمیز ہو مہا کا خیال نہیں ہے لیکھئے تینکیو تینکیو اب مکن لگر تینکیو بھائی تینکیو تینکیو ادھر آئی ادھر آئی مہا جہتے میں مو بنا تو وہ تو بلوک میں دلائے ان کو ہسی تو آئے گی کیسے بناو کہتا ہے میں جو مو بناتا ہوں ڈالا تو ان کو ہسی آئے گی جو کر کاشف کو ہم نے نہیں دیکھا یہ دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو نہیں دوں گی چلا اٹھاٹا شا ریڈی ہو جا ٹوشن کے لیے چلا ٹو چلے جی ابھی میں آ چکی ہوں جیم بیک ٹو نارمال روٹین اور آپس سے اپنا جیم شمپ شروع کرتے ہیں یہ جیم سے فری ہونے کے بعد میں جا رہی ہوں امی کی طرف تھوڑی در امی کی طرف بیٹھتی ہوں پھر جائیں گے گھر کیا لے لوں کیا کیا آپ بولو یا آپ اپنی شوب ووچ بھی لے لیں میں ووچ کیا کروگی میں تو آپ کی رلائی ہوں ٹوشن چلو چھپ کر کے بہانے چھوڑو یا آپ کی شوب ووچ یہ بھی لے لیں مجھے نہیں چاہیے شوب ووچ تم لوگ شوب بن کے ٹوشن چلو چلو ٹوشن اس کو دیکھیں یہ میرے کندے دبا رہے ہیں چھوٹی کروا دو نا کس لیے بتاؤ تو سہی چھوٹی کروا دو کس لیے کروانی ہے چھوٹی ہم آپ کی خدمت کریں گے مجھے خدمت نہیں چاہیے چھوٹی کروا دو مجھے تم لوگوں کا فیوچر چاہیے فیوچر اس کو دیکھو اوور ایکٹنگ کی دکان رو رہے ہیں رونے کی ایکٹنگ سچوں میں رو رہے ہیں نہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں ماما چھوٹی کروا دو اس بچارے کی بھی ایکٹی ہو جائیں گی اتنی اوور ایکٹنگ کے نیچے گر گیا ماما چھوٹی نہیں کروا رہے ہیں نہیں کروا رہی ہیں چلو آج بلکہ تمہیں دو گھنٹے لیٹ آوں گی لینے دو گھنٹے لیٹ لینے اس کے کام دیکھو ان کو لگا نہیں تم لوگ آج اتنی اوور ایکٹنگ کیوں کر رہے ہو بتاو ہاں کیا کرو گے ہاں میری خدمت کرو گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک سارا دن زور دیں گے سارا دن زور دیں گے یہ دیکھیں یہ دیں بھی رہی ہاں دیں گے تیل لگا کہ آپ کی چمپی بھی کریں گے ہاں چمپی بھی کریں گے اتنی اوور ایکٹنگ کیوں کر رہے ہو مجھے یہ تو بتاؤ پہلے باید اوہ مجھے یہ نا سکون مل رہا ہے میرے کندے دبانے سے پانچ منٹ دبالو پھر چلتے ہیں آجا یہ خدمت نہیں کر رہا لگتا ہے کاشف کو جانا ہے ٹوشن چلو بے چلو ویسے بھی تم لگو اب دیکھو اس کے رونے شروع ہو گئے چلو رو نہیں چلو چھوٹی کرو ہمارے کرو گے کیا سو بہ سے ناچ رہے ہو موبائل آج اٹھایا تم لوگوں نے ایسے ہی کھیلو آپ کو زور دیں گے لیٹو آپ کو زور دیتے ہیں دو آپ کی چمپی کرتے ہیں نہیں مجھے چمپی نہیں کروانی نہیں مہربانی مجھے چمپی نہیں کروانی پلیز رکھو پاں پہ تیل لگاتے ہیں پاں پہ تیل لگاتے ہیں آج خیر ہے ترے فرما برداری ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ان کے ٹوشن نا جانے کی اوور ایکٹنگ تمہاری ٹیچر کی مممہ ہے نا ٹیچر کی کول آ رہی ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے پھر بھی بیٹھ گئے ہیں پھر بھی ان کو چمپی کرنی ہے اور دیکھ تیل باس کرو میر بانی کرو میرے سارے پاؤں تیل والے کرتی ہیں بچ نہیں سکتے ہو چھوٹی پھر بھی نہیں ہوگی کر لو کر لو مالش کر لو پھر چھوڑ آتی ہوں کسی بہاں نے خدمت ہو رہی ہے اس کو دیکھو رونا آ رہی رہا اللہ اتنی اوور ایکٹنگ کرتے ہیں نا یہ بچے یہ دیکھو پاں اندھا بار ہے اوپر دیکھو دسی ایک بار یہ اللہ اتنی اوور ایکٹنگ اچھا ٹھیک ہے نہیں جاؤ نہیں جاؤ چپ کرو نہیں رہو اس کو دیکھو نہیں جاؤ بول رہی ہوں نا بول دوریوں نہیں جاؤ اوپر مو کرو نہیں تو ابھی ابھی چھوڑ کے آنگی اس نے اپنے آنسو نکال لیا دیکھو کتنا بڑا اوور ایکٹر ہے اس کے دیکھو آنسو نکال لائے توبہ 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 بدماش بچوں نہیں کرو نہیں کرو آنکھ اکراب ہوتے ہیں ایسے کرنے سے بہل آج میری مالش جوہنا بہت مزے والی کر رہے دیکھیں انگلیوں کی بھی مساج ہو رہی ہے سکون مل گیا میں نے جو دو دن سے وہ مری والے کپڑے دھوئے ہیں اس طریقے ہیں نا تم لوگوں کو تب ترس نہیں آیا آج اپنے ٹوشن کی چھٹی پہ ترس آ رہا ہے تب تم لوگوں کو ذرا بھی ترس نہیں آیا کہ ماں کی خدمت کریں چلو اٹھو تم لوگوں پا پاپکون لینے لے چلتی ہوں پاپکون لینے چلتے ہیں چلو 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 یہ نہیں مانیں گے چلو چلتے ہیں حسنا ان کے کام دیکھیں سپایڈر مین ونے بچیا بھی بھاگ جائیں گے کام چیک کریں ان کے پتے یہ لوگ کر کر رہے ہیں ہلو اکبر تو یہ سے جو ہے نا میں نے لینی تھی امی کی ٹیبلٹ وہ میں نے لے لی ہے اور آج بچوں کے فرمائش ہے کہ انہوں نے کھانا ہے شوارما تو آج بچے اپنی فرمائش پوری کرنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے کہا چلو ان کے فرمائش پوری کر دیتیوں ان کو لے جاتی ہوں پھر میں نے جانا ہے گاڑی سروس کروانے وہاں پہ ویسے بھی تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تھوڑی دیر ہمیں بیٹھنا پڑے گا اس لئے میں نے سوچا کہ ہم لگز ہیں نا پہلے ہی میں نے کچھ کھلا دوں تاکہ یہ بیٹھ سگے کچھ دیر وہاں پہ مجھے تنگ نہ کریں تو آج میں آئے ہوں اس شاپ پہ پتہ کرنے کہ یہ شاپ پرانی ہے یا نہیں کیونکہ ابو مجھے کہتے ہیں لنک رول پہ پہلے ایک شاپ تھی جہاں پہ صرف رس کےک اور یہ چیزیں ملتی تھیں بھائی رس کےک ہے آپ کے پاس یہ بھائے کیسے دے رہے ہیں یہ آپ کی دکان پہلے تھی ہاں پہ یہ دکان آپ کی پہلے تھی ہاں پہ کتنے سال پہلے چھوڑے ہوں گے ہم بھی چھوڑے ہوں گے بیس سال پہلے ہی بھائے یا بائیں سال ہو گے میرے ابو سعودیا رہتے ہیں میرے ابو جب آئے نا تو میرے ابو مجھے کہتے ہیں یہاں پہ ایک شاپ تھی رس کےک والی وہ سپیشل یہی چیزیں بناتے تھے تو آج میں اسی لئے آپ کی شاپ پہ آئی ہوں لینے کے لئے میں نے کہا وہ میں ابو کو دکھاؤں گے کہ میں یہاں پہ آئی تھی تو یہی نام تھا اس کا پہلے بھی جنت مسلم بیکری ابو بھی یہی کہتے تھے اچھے یہ دے دیں ہندریٹ کے دوسرے ہیں شکر فری والے چھوڑے جی ابو کی بات سچ نکلی تو یہ جو ہے ان کی کوئی پندرہ بیس سال پہلے یہ والی شاپ تھی اور پھر انہوں نے بند کر دی اب انہوں نے دوبارہ سے جو ہے نا کنٹینیو کیا ہے اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے تو ادھر ہم نے دے دی ہے گاڑی سروس کے لئے اور ابھی میرے ہزبینڈ آئیں گے اور مجھے لے کے جائیں گے جو بھی ایکسٹرا سمانے وہ اسی میں ڈال دیجئے گا وہ شاپر دے دو انکل کو چلیں جی تر ہماری گاڑی سروس ہو رہی اور ہزبینڈ آکے ہم لوگ جا رہے ہیں تو بچوں کی ضد ہے کہ ہم نے جو ہے نا پیدل بھاگنا ہے اب دیکھیں کاشیف اور یہ جو ہے نا دونوں بے بی دیکھنے چلنا ہے بے بی دیکھنے چلنا ہے بے بی دیکھنے ہاں ہاں چلو آج تو چلیں جی آج کا ولوگ ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں ولوگ کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اتنی جو ہے نا کانٹروورسیز جل رہی ہیں گسٹر کے اوپر اتنی باتیں ہو رہی ہیں پھر لوگ آکے کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس فلاں نے آپ کے اوپر فلاں بات کی فلاں نے فلاں بات کی تو اس طرح سے جو ہے نا ولوگ چل رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے نا ہم لوگ خود ہی اس چیز کو روک سکتے ہیں آپ لوگ اس چیز کو روک سکتے ہیں دیکھیں جو نارمل محنت کرتے ہیں جو لوگ بلوگ بنا رہے ہیں بلوگ تو سب ہی بنا رہے ہیں محنت سب ہی کر رہے ہیں لیکن جو اپنی محنت سے آگے جا رہے ہیں آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں جیسے ہم لوگ جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے جب کسی کا کانٹروورشل تھامنے لگا ہوتا ہے تب آپ وہ ویڈیو دیکھیں ہی نا اس سے کیا ہوگا اس سے ان سب کو سبق ملے گا کہ بھئی کانٹروورشل بات نہیں کرنی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ لوگ ختم کرتے ہیں اگر ہم لوگ ختم بھی کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں اور جو لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں جیسے بلوگ بنا رہے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھا کریں جیسے اب میرے بلوگ ہیں جب میں مری گئی تھی تو میرے اتنے اچھے بلوگ تھے نا وہ آپ دیکھیں ذرا جا کے کہ ان میں جو ہے نا ہم نے بہت انجوائے کیا اور قسم سے وہ جو دن تھے نا بہت ہی سکون دائے گزریں اور وہاں پہ جو میں نے انجوائے کیا ہے نا مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ساری ٹینشنیں پریشانیاں سب چیزیں نا باہر گھر رکھ کے آگئی ہوں اور ایک سکون تھا عجیب سا سکون جیسے آپ کے دماغ سے بوجھ اتر جاتا ہے تو اس طرح کا سکون تھا آپ لوگ بھی صحیح ہیں کیونکہ آپ لوگ پورے دن کی ٹینشن تھکان اتارنے کے لیے آکے بلوگ دیکھتے ہیں پھر آپ بلوگ میں بھی وہی جھگڑے دیکھتے ہیں تو اسے اچھا ہے کہ آپ ناورمل بلوگ کو سپورٹ کریں جو لوگ ناورمل بلوگنگ کر رہے ہیں اور میں نے بھی اپنے آپ سے ایک اہت کیا ہے کہ آپ میرے اوپر کوئی بات نہ کریں میں یہاں پر سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں میں بھی اب ہر چیز جو ہے نا کلوز قتم بیچے والی جو بھی باتیں ہر کوئی اپنے آپ تک رکھے کیونکہ ایک ماضی کو کہتے ہیں جتنا بھی خروچو 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 کچھ نہیں ملے گا سوائے انہی زخموں کے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم آنے والا اپنا جو مستقبل ہے اس کو ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اپنا مستقبل اچھا کر رہی ہوں اپنے بیٹے کے لئے جو ہے نا اپنا سب کو چینج کر رہی ہوں تو اللہ پاک جو ہے نا مجھے بھی حمد دیں مجھے بھی توفیق دیں اور اس میں آپ سب بھی میرا ساتھ دیں تو میں بھی محنت کرتی ہوں آپ میرا ولوگ دیکھا کریں ڈیلی کیونکہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں آپ کے لئے ہم لوگ اپنا ڈیلی کا ورک کرتے ہیں ساتھ میں ہم ولوگ بھی بناتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ریاکشن بناتے ہیں یا کسی کو جواب دیتے ہیں وہ ویڈیو ہم ایسے ہی بیٹھ پہ بیٹھ کے یا صوفے پہ بیٹھ کے یا کہیں بھی بیٹھ کے بنا لیتے ہیں اور اس کی نسبت جب ہم ولوگ بناتے ہیں بے شک ہم چھوٹے ولوگ آ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بناتے ہیں ولوگ کس طرح سے بناتے ہیں تو ہم اپنی سادگی کے ساتھ بناتے ہیں کہیں سے فریم صحیح آ رہا ہوتا ہے کہیں سے نہیں آ رہا ہوتا تو اس میں بھی آپ سب کا پیار چاہیے ہوتا ہے جو کہ بہت ساری سسٹرز جہنہ ساتھ ہیلپ کرتی ہیں مجھے بتاتی ہیں پرائیویٹ آکے مجھے سمجھاتی ہیں اس طرح کریں اس طرح کریں تو یہ چیز جو ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے اپنا مند اور اس سے ہماری بانڈ بڑھتی ہے کہ ہماری کتنی بانڈنگ ہے آپس میں تو یہ تھی میرے آپ سے کچھ چند باتیں کہ کائنلی آپ لوگ سب کو سپورٹ کریں ایکولی سپورٹ کریں اور اس طرح سپورٹ کریں کہ جب ہم نارمل ولوگ ڈالتے ہیں اسی میں سپورٹ کریں تاکہ یہ چیزیں جو ہینا ادھر ہی رک جائیں اور جو ہینا میری امی کہتی تھی میرے ابو کہتے تھے کہ پانی اور خون جو ہینا کبھی جدا نہیں ہو سکتا تو یہ رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پانی اور خون کی طرح کبھی جدا نہیں ہوں گے باقی جو ہے نا اللہ پاک سب کو ہدایت دے میں کہتی ہوں کہ میری طرف سے بھی جو بھی ہے ان کی طرف سے بھی جو بھی ہے بس اس کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ ہی سیکرٹ ہوتے ہیں ہر کسی کے زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے کہ کسی نے کس ٹائم پر دھوکہ کھایا ہوتا ہے کسی نے کسی ٹائم پر اور یہ اس اپنے زندگی کا حصہ ہے کہ جب تک آپ جو ہے نا کچھ ایکسپیرینس تب ہوگا آپ کو لائف کا جب آپ دھوکے کھاؤ گے جب آپ دل سے رویں گے کیونکہ جب ہم ٹینیج ہی ہوتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بڑے کیوں رو رہے ہیں یا بڑے کیوں سیڈ ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ اگر میری آپی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی تھی میری آپی امی کو بتاتی تو میں کہتی تھی یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں میری آپی جو ہے نا مو توڑ جواب نہیں دے سکتی ان کو تو جو ہے نا کیوں ہر وقت اپنے ہزبنٹ سے مار کھائے یا کیوں جو ہے نا کسی کو جواب نہ دے عورت مار کھا کے بھی کمزور رہے وہ کیوں ہوتا ہے عورت کو مضبوط کیوں نہیں بنایا جاتا عورت سامنے جواب کیوں نہیں دے سکتی تو میری امی کہتی تھی بیٹا ابھی آپ چھوٹی ہو جب آپ بڑی ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا اور سچ میں جب ہم بڑے ہوتے ہیں جب ہم ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں نا تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں اگر ہم مار بھی کھا لیں جھگڑے بھی ہو جائیں لڑائیاں بھی ہو جائیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے جب ہم رخصد ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایک بات کی جاتی ہے کہ بیٹا اپنے گھر کی ہو کے رہنا جب بھی آنا نا بس خوشی سے ملنے آنا کبھی بھی روٹ کے نہیں آنا اور ہماری عزت کا خیال رکھنا کہ اگر آپ وہاں پہ جاؤ گی اچھے سے رہو گی تو ہماری عزت بنے گی ماں باپ کی عزت بنے گی تو یہ ایک لفظ جو ہوتا ہے نا وہ ایک لڑکی کو نا ایک عورت بنا دیتا ہے اور وہ عورت اتنی سمجھدار ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے رہنا وہ خود تک رکھتی ہے خود تک رکھتی ہے کیونکہ اس کے ذہن میں اس کے مائنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ جو ہے نا اپنے گھر کی رہنا تو خدا رہا اپنی بیٹیوں کی جب شادی کرنا اپنی بیٹیوں کو صرف یہ کہیں کہ بیٹا کوئی بھی ٹینشن ہونا آپ ہمیں کھل کے بتانا آپ ہمیں اپنا دوست سمجھو اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ ہمارے گھر آ کے ہمیں بتاؤ جب آپ بیٹیوں کو ایسا کہنا شروع کر دیں گے نا مجھے لگتا ہے آدھا معاشرہ صحیح ہو جائے گا آج کی ویڈیو کا ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنی دیر ساری دعا میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ